دوسرے دن کلاس میں داخل ہوتے ہی پروفیسر انساری نے بلیک بارڈ پر ایک بڑا سا سفید کاغذ چسمہ کر دیا اس کے بعد انہوں نے اس سفید کاغذ کے درمیان میں مارکر سے ایک سیاہ نکتہ ڈالا پھر اپنا رکھ کلاس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سب نے ہی یک زبان ہو کر کہا ایک سیاہ نکتہ تالبی ہم تاجب کا اظہار کر رہے تھے سیر بھی کمال کرتے ہیں کل لکیر کینچی تھی آج نکتہ بنا دیا ہے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا حیرت ہے اتنا بڑا سفید کاغذ اپنی چمک اور پوری آب و تاپ کے ساتھ تو تمہاری نظروں سے اوجل ہے مگر ایک چھوٹا سا سیاہ نکتہ تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے زندگی میں کیے گئے لا تعداد اچھے کام سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں جبکہ کوئی غلطی یا خرابی محض ایک چھوٹے سے نکتے کی ماننگ ہوتی ہے لوگوں کی اکثریت دوسروں کی غلطیوں پر توجہ زیادہ دیتی ہے لیکن اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے آپ کی ساری زندگی کی اچھائیوں پر آپ کی ایک کوتاہی یا کسی غلطی کا ایک سیاہ نکتہ ان کو زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے آپ آدھا گلاس پانی کا بھر کر اگر سو لوگوں سے پوچھیں گے تو کم از کم اسی فیضت کہیں گے آدھا گلاس خالی ہے اور بیس فیضت کہیں گے کہ آدھا گلاس پانی ہے دونوں صرفوں میں بظاہر فرق کچھ نہیں پڑتا لیکن در حقیقت یہ دو قسم کے انداز فکر کی نماندگی کرتے ہیں ایک منفی اور دوسرا مصبت جن لوگوں کا انداز فکر منفی ہوتا ہے وہ صرف منفی رخصے چیزوں کو دیکھتے جبکہ مصبت ذہن کے لوگ ہر چیز میں خیر تلاش کر لیتے ہیں ہماری زندگی کے معاملات میں لوگوں کے رد عمل گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے جیسے روایتی جملے ہمیں ہمیشہ دو راہوں پر گامزن کر دیتے ہیں یہ دو راہی سیسرہ لینے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اس صورتحال میں صرف نفسیاتی الجن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں اس لیے آپ مستقبل میں کوئی بھی کام کریں کوئی بھی راہ چنیں تو یاد رکھیں کہ آپ ہر شخص کو مطمئن نہیں کر سکتے موسیقی 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 موسیقی